تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک مربوط حکمت عملی ترتیب دی یہ سب کوئی اچانک نہیں ہوا سب جگہیں پہلے سے تیہ تھیں یہ تیہ تھا کہ ہر شہر میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے منصوبہ یہ تھا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے جن کی آر میں فوجی تنصیبات جلا کر یہ تاثر دینا تھا کہ لوگ فوج سے ناراض ہیں عوام فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن سب غلط ہو گیا پی ٹی آئی کے شر پسندوں کے علاوہ عام لوگ نکلے ہی نہیں اور سارے اندازیں غلط ثابت ہو گئے مضمل سوروردی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں عجیب اسم کا احتجاج ہوا اس احتجاج کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی سیاسی جماعتوں کے احتجاج کی ایک تاریخ ہے لیکن تحریک انصاف نے ایک نئی تاریخ رکب کی ہے سیاسی جماعتوں اور جنگجو تنظیموں کے احتجاج میں فرق رہا ہے لیکن تحریک انصاف نے یہ فرق ختم کر دیا ہے سیاسی جماعت عوامی ہیمایر سے اپنے احتجاج میں وزن پیدا کرتی ہیں جبکہ ہتیار بند تنظیم گہراو جلاو اور قتل و غارت سے اپنے احتجاج میں وزن پیدا کرتی ہیں سیاسی جماعتوں کی کال پر ہرتال ہوتی رہی ہے لیکن سیاسی جماعتوں نے کبھی ڈنڈے کے زور پر دکانیں نہیں بند کرائیں سیاسی جماعتیں پیاجام ہرتال کی کال بھی دیتی رہی ہیں لیکن کبھی گاڑیوں کو آگ نہیں لگائی جاتی سیاسی جماعتیں سرکے بلوک کرتی رہی ہیں لیکن سیاسی جماعتوں نے کبھی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا سیاسی جماعت پولیس سے مٹ پھیڑ کرتی رہتی ہیں لیکن سیاسی جماعتوں نے کبھی اسلحہ نہیں اٹھایا سیاسی جماعتوں کے ساتھ عوام ہی ان کی طاقت رہی ہیں جبکہ عسکری تنظیمیں اپنی عسکری طاقت کو ہی اپنی اصل طاقت سمجھتی رہی ہیں مزمل سوروردی کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان میں کسی بھی سیاسی رہنمہ کی کوئی پہلی گرفتاری نہیں ہے اس سے پہلے بھی سیاسی رہنمہ گرفتار ہوتے رہے ہیں ان گرفتاریوں پر احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں لیکن کبھی سیاسی رہنمہ کی گرفتاری پر ملک کی فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا مزمل سوروردی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی سمجھا سکتا ہے کہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا کر کونسا سیاسی احتجاج کیا گیا کیا کوئی سمجھا سکتا ہے کہ کاکول اکیڈمی کو نشانہ بنا کر کونسا سیاسی احتجاج کیا گیا کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ائر فورس کی ویس کو نشانہ بنا کر ملکی کون سے خدمت کی گئی شہدہ کی یادگاروں کو آگ لگا کر کون سا سیاسی احتجاج کیا گیا اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال ہے کیا تحریک انصاف نے سیاسی لڑائی کے بجائے پاک فورس سے لڑائی شروع کر دی ہے یہ کیا سیاست ہے تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری سے پہلے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی ایک مربوط حکمت عملی ترتیب دی یہ سب کوئی اچانک نہیں ہوا سب جگہیں پہلے سے تیہ تھیں یہ تیہ تھا کہ ہر شہر میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے اس لیے یہ سب ایک سیاسی حکمت عملی کے تحت کیا گیا پھر سوال ہے کہ غلطی کہاں ہوئی کیا عمران خان اور ان کے ساتھی منصوبہ سازوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہوگا یا انہیں رد عمل کا اندازہ نہیں تھا دراصل تحریک انصاف کو یقین تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد شدید عوامی رد عمل ہوگا عوام بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے ہر شہر میں ہزاروں لوگ باہر نکلیں گے عمران خان پاکستان کے طیب اردگوان اور آیت اللہ خمینی بن چکے ہیں اس لیے اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے کہ سنبھالے نہیں جائیں گے اس تناظر میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا سوچ یہ تھی کہ جب لاہور میں ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر ہوں گے تو انہیں کنٹرونمنٹ کی طرف لے جائے گا کور کمانڈر کا گھر اور دیگر دفعاتیں نشانہ بنایا جائیں گے اور تاثر ملے گا کہ عوام کے جمع غفیر نے فوج کو نشانہ بنایا ہے یہ بیانیاں بنایا جائے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے کہ کوئی سنبھال ہی نہیں سکا لاکھوں لوگ از خود ہی ادھر چلے گئے یہ عوام کا فطری رد عمل لگے گا یہ ایک شاندار اسکرپ تھا یہ تاثر دینا تھا کہ لوگ فوج سے ناراض ہیں عوام فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں لیکن سب غلط ہو گیا لوگ ہی نہیں نکلے سارے اندازیں غلط ثابت ہو گئے جن لوگوں کی ڈیوٹیاں تھیں وہ تو ڈیوٹی پر موجود تھے لیکن پاکستان کی عوام نہیں آئے آپ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کی مثال لے لیں اگر صرف دس پندرہ ہزار لوگ بھی موجود ہوتے تو کیا تاثر بنتا لیکن صرف تحریک انصاف کے چند سو کارکن موجود تھے جتنی بھی ویڈیوز آئیں ہیں ان میں تحریک انصاف کے وہ کارکن نظر آتے ہیں جن کے پاس ٹاسک موجود تھا لیکن عوام کی غیر موجودگی نے سارے منصوبے کو ناکام کر دیا سوروردی کے مطابق پورے ملک میں جہاں بھی مظاہرے ہوئے کہیں بھی عوام کی شرکت مثالی نہیں تھی کہیں بھی لاکھوں لوگ نہیں نکلے پشاور میں بھی تعداد سیکڑوں میں ہی رہی ریڈیو پاکستان کے دفتر کو نظر آتش کرنے والے شر پسند محدود تعداد میں تھے ایسا نہیں تاکہ ہزاروں لوگ ریڈیو پاکستان پشاور کے دفتر میں داخل ہو گئے اس لیے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عوام نہیں نکلے صرف تحریک انصاف کے سیاسی کارکن اور ان کے رہنما نکلے کیونکہ ان کی مجبوری تھی عوام کی کوئی مجبوری نہیں تھی اس لیے عوام نہیں نکلے عمران خان کی یہ سوچ نہیں ہے ان کے بیس سال پرانی ویڈیوز موجود ہیں کہ اگر دس پندرہ ہزار لوگ نکل آئیں تو جنرلز ڈر جائیں گے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چند ہزار لوگ بھی باہر آ جائیں اور ان کے ساتھ تنبیت یافتہ کارکنوں کی طاقت ہو تو فوج کو شکست دی جا سکتی ہے اس لیے وہ ایک سال سے اپنے حامیوں کو فوج کے سامنے کھڑا کرنے کا ماحول بنا رہے تھے میر جعفر سے جانور تک کا بیانیاں سب اسی حکمتی عملی کا حصہ تھا کہ عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے لیکن آخری مارکے میں عمران خان اس لیے شکست کھا گئے ہیں کہ دس پندرہ ہزار لوگ بھی نہیں آئے بغیر لوگوں کے عمران خان کا سکرپٹ دہشت گردی ہے اور آج یہ نظر آ رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا